کر لیا گیا لیٹسی کل ساڑھے گیارہ بجے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کمل شوزف صاحب نے جو جوائن کر لیا ہے جی جی میں صاحب آپ کی طرف واپس آوں گا کمل شوزف صاحب ہے میں صاحب موجود ان کو بھی شامل گفتو کرتے ہیں کمل صاحب اسلام علیکم کیسی ہیں آپ جی والیکم اسلام کیا ہونے جا رہا ہے کل آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں خان صاحب کا آج بیان بھی آیا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ جناب اگر تیس اپریل کو نہیں ہوتے تو یہ آٹھ اکتوبر کو بھی نہیں کرائیں گے تو ابھی آپ پر امید ہیں کہ جناب ہو جائیں گے تیس اپریل کو الیکشنز یا ابحام ہے کہ نہیں ہوتے سلمان فاری جو ڈسپیشن ہوئی ہے اس کو بھی صاحب کر دوں اور آپ کے سوال دیکھیں میں تو ٹکنی وہ فارکون ہوں جو پی ٹی آئی سے جس کا تعلق ہے اور ہماری پارٹی کا نام بھی پاکستان تحریک انصاف ہے انصاف کی تحریک لے کر چل رہی ہے اور انصاف کی ڈیفنیشن اگر آپ نے دیکھنی ات کے یا اس کو اگر آپ نے اس کی کانسیٹیشن کرنی ہو تو کسی بھی ملک کے لیے اس کا آئین دستور اس کو اپولڈ کرتا ہے جس کا خان صاحب نے کہا اور میں اس کو پلی دوست کرتی ہوں کہ ملک جو ہیں وہ نیوکلئر بانڈ کھاڑنے پر نہیں تباہ ہوتے لیکن اگر آئین اور دستور کی وائلیشن چلو ہو جائے دول آف لاغ اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ بلیک اور وائٹ کے بیچ پہ کوئی گری ایریا ہے آئین کے جب آئین کی آپ نے شک ایک سو پانچ اٹھا کے دیکھ لی وان ٹو ٹو ٹی موکلئر کہہ رہی ہے کہ آپ بیانڈ نہیں جا سکتے نمرے دن پر میرے خیال میں یا آپ کے خیال میں یا نویس صاحب کے خیال میں یا کسی کے بھی خیالات جو مرتی آتے رہے ہم اپنے خیالات آئین سے اوپر لجان ہی ایکزیکلی پوائنٹ بالکل سے ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو پہلے تو وہ کہتے رہے ہم ڈیٹھ ہی رہے سکتے اور وہ پہلے وہ مجدوب بنے رہے خاضرت کے ساتھ کی ڈیٹھ تو ہمارا اکھیار ہی نہیں ہے تابہ آئین کی ڈیٹھن پرکتی پھر اچانک سے ان کی بدمیتی جو وہ کپٹ پنے ہوئے اس پیڈیم سیلیکٹڈ گورنمنٹ کے اور اس کٹکتلی سرکار کے اور لوگوں کے خواہشات پہ وہ نامعلوم اپلاد کی وائٹ آف پہ چلتے ہوئے اچانک سے ڈیٹھ دیکھے کنٹیوزن کی گئی ہے ابحام کیا گیا ہے آئین شکنی کی گئی ہے اور آئین توڑا گیا ہے میں اس چیز کے بارے میں مجھے ایک وقتی بھر بھی کوئی اس کے اوپر ابحام نہیں ہے دوسرا جو آگ لگانے کی مثال کی جاری ہے ماغرف کے ساتھ آگ لگائی اس لیے جائے کہ سارا ریکارڈ جلا دیا جائے آگ لگائی اس لیے جائے کہ اپنا دیشت کرتی کی جاری ہے کہ اصل مسئلے سے دیہا نہیں ہٹ جائے تو پھر اس آگ کو بجانے کے لیے تیل استعمال نہیں ہم کریں گے اس آگ کو بجانے کے لیے میں پانی استعمال کرنا پڑے گا آئینی جماعتیں تیسی جماعتوں کا کیا کام ہے یہ کوئی پنچائت لگیوی ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنی مرضی کے پیس نہیں کریں گے آئین کے اندر رہ کے کریں گے جمہوریت کے اندر رہ کے کریں گے اسیملیوں میں بیٹھے میں آئین کے مطابق چلنا ہے یا اپنا نظریہ ضبورت دے کر آنا ہے دنیا میں اس وقت مزار ہو رہا ہے انڈیا کے چیف جسٹسز جو ریٹائرڈ ہیں وہ آپ کے کامنٹس آ رہے ہیں دنیا سے کامنٹس آ رہے ہیں کہ کہیں یہ تماشا نہیں ہوتا ہے جو ڈگڈگی پہ حصت پاکستان میں لگا ہوئے تماشا تو ایکزیکلی اب آپ کی بات بلکل آئین بنائے گیا ہے اسی چیز کے لیے کہ آپ نے آئین پر عمل کرنا ہے صرف اتنا کہوں گے کہ کل کیا ہونے جا رہے ہیں کوئی بہت بڑا جو اتنا بڑی جھاگ بنائی گئی ہے نا اس میں سے نکلنے والی صرف اتنی سی چیز تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جان بوچ کے آئین کے اوپر اٹیک کیا نائنٹی ڈیز ڈیٹرمنٹ ہے الیکشن کمیشن ایک آئین سے باہر یا اوپر کا ادارہ نہیں ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے اوپر کا ادارہ نہیں ہے پاسس جو ہے وہ اس کو فالو کر کے کیا جاتے ہیں یہ کون سا کماشا مجھے تو سبز کی عادتی جب لوگ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے آپ کیا سے بھی کاملتے ہیں کہ وہ ہوا ہے وہ سبز کتاب میں ایک سو پانچ نمبر جو آپ کا آئینٹ آرٹیکل ہے اس کی تینوں شکے نکال کے دیکھ لیں آئینٹ آرٹیکل دوسرے چوبیس دیکھ لیں آئین کے کوئی آرٹیکل نکال لیں کہاں لکھا ہے کہ الیکشن آپ ختم کر دیں اگر پچھلے دور میں ڈکٹیٹرز کے دور میں آئین کو محتل کر کے سپریم کورٹ سے غلط فیصلے آئے تو وہ غلط فیصلے تھے وہ آئین کے خلاف فیصلے تھے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں آج کے دور میں ان کو انڈو کیا گیا ہے آپ مجھے بتائیے اٹی ایٹ پہ ایک فیصلہ آیا تھا یہ دو دار آٹھ دونوں دفعہ مارشلہ تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جمہوریت ہے اسیملیاں آپ کہہ رہے ہیں کل میں ہی ہے اسیملی آئین کے مطابق جزول ہوئی آئین میں یہ اجازت نہیں ہوئی ہے تو دوبارہ الیکشن آئین کے مطابق کیوں نہیں ہوگی اور دونوں جگہ پہ کیے دیکھر حکومت بیٹھی ہوئی ہے کوئی الیکٹڈ حکومت تو بیٹھی نہیں جو اس کا دل کیا انہوں نے اٹھا کے لگاتی ہے کسی کپٹر کو لگا رہے ہیں کبھی کسی آرٹسٹ کو لگا رہے ہیں ایک محسن نقوی جیسے فضول آدمی کو لگا رہے ہیں جو ان کے دل میں آ رہے ہیں وہ کاری دونوں نے اٹھا بانٹنا شروع کرتی ہے اس اٹھے کے نراب پہ بھوک پہلے وہ بڑھائی اور اب موت بانٹ نے اور عمران ریاض خان صاحب نے پانچ دن مانگے میں آپ کو آج چیلنج کریں آپ عمران خان کو شرف تین گھنٹے بٹھا لیں پاکستان کے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیس عرب کیا آپ کو سو عرب روپیہ دینے کو خیار ہیں آپ اپنی نیتیں سیدھی کریں مسئلہ یہ کہ اللہ میاں کی طرف صرف لاتھی ہوتی ہے وہ صرف آ کے کیسے پڑھتی ہے پورا ٹائم سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کے نعرے لگاتے رہے آج پیٹوں میں اتنی درد آٹاں گے ان کی کانپنے سے بند ہی نہیں ہو رہی ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے سیلیکٹڈ ہے عوام کا لادلہ ہے اور عوام مانگ رہی ہے کہ دو الیکشن اب تمہیں بتاتے ہیں کہ سیلیکٹڈ ہمارا کال ہے اس وقت ان کی جانے نکلی ہوئی ہیں مرنے کو تیار ہے لیکن الیکشن کرنے کو تیار نہیں لیکن میں ایک خوش خبری سنا دوں اس بھگوڑے کو جو بیٹھا وین اندر تھی اور یہ ساری پی ڈی ایم کو آپ کو مبارک ہو جس طرح وہ آ کے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہوتے ہیں نا مختلف فلموں میں کہ آپ کی ہم نے جان تو بچا لی ہے خواتین کو لیکن اب آپ ماں نہیں کبھی بن سکتے تیاری پکڑے الیکشن میں آئے آپ کی لگ پتے جائیں اگلی نسلیں تک آپ کی دینا وہ توبہ کریں گی اس الیکشن سے کس سے آپ بھاگ رہیں گے کیونکہ جو ستم آپ نے عوام کے اوپر ڈھائی ہے اس طرح آپ نے اس ملک کی آئین کو اور رول آف لاؤک کو چلے مجھے ایک بریک لینا ہے کمل صاحبہ میں آپ کی طرف واپس آوں گا اور ہمارے محسوس میمان ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ ان سے مزید ہی بات کرنی ہے